اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے یہ میں ہوں یہ سبحان ہے یہ بڑے تیابو ہے اور اب ہم جا رہے ہیں لمبے سفر اور میں ہوں عبداللہ ہے سبحان چاچو ہی بار ہو رہی ہے ابو جی آگے ہیں ابو جی آگے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں سبحان بھائی رستے میں میزک این انجوائے کر رہے ہیں تیابو کے ڈرائیونگ ہے چاچو بیٹھے ہوئے کہت آیا ابو دیکھیں گریہ کے گرٹی چلا آپ لوگ سارے کہہ رہے تھے کہ ڈرکٹر آ رہے ہیں پر نیرنپلا کو مرساکر والا ہے آکھر کی طرف روان دوا ہے سورج روپ رہا ہے اور شام ہو رہی ہے اور چاچویں اب ہم پہنچ چکے ہیں گلشن مدینہ میں دیکھئے یہاں پر ہے خوبصورت نظارہ گارڈن سیٹی اور بن رہی کیا اب سکوٹی گارڈنکل ہیں اور اب ہم گلشن مدینہ میں امیروں کی سوسائٹی میں سے گزر رہے ہیں ہم غریب لوگ یہاں سے صرف گزر سکتے ہیں وہ دیکھئے کتنے خوبصورت ہے فلاور اور یہاں پر ہینگ سامنے ہے کون سا پارک وہ دیکھو دولن بس کھڑی ہے وہ اکرہ سکول ان کالیجز کی بس آئی کھڑی ہے ٹریپ پر ڈی اے خان والوں کی اور اب ہم چاچو کے گھر کی طرف روان دوا ہیں آہ دیکھے 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 نہیں ہونا دین چھے آلیس پر گئی ہوڑ nou چاچو کے گھر اینٹری مار رہے ہیں چاچو کے گھر داخل ہوتے ہی بھائی نے چاچو اور پھر حاجی احمد کے ساتھ رابطہ فرمایا ابو جی چاچو اور چاچو اشرف اور بھائی گفت و شنید فرما رہے ہیں بچے ان کے پارک ایریا میں کھیلنا شروع کر دیا ہے یعنی کہ ان کے لان میں اچھل کود شروع کر دی ہے اس کے بعد بھائی نے چاچی سے اظہار افسوس کیا چاچو کے گھر سے ہونے کے بعد اب ہم پتلی گلی سے یہاں سے نکل رہے ہیں اب ہم چاچو سے آ کے گھر کی طرح اچھائیں تو چلیے ہمارے ساتھ کیسا ہوتا ہے سفرما اور اب ہم منڈی چھاؤن بھکھر میں پہنچ چکے ہیں ٹبی دے نالو نال نہیں بلکہ نہر دے نالو نال اور اب ہم چاچو زیا کے گھر کی طرف اگلے والے گھر اگلے والے اگلا 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 یہ محمد عبداللہ کا ہے ہاں جی یہ ڈاکٹر محمد ارشاد کا ہے اور طلح بھائی کا ہے اور یہ محمد تیب اور یہ بھی عبداللہ کا ہے اور یہ ڈاکٹر زیا اللہ جو نہیں بھائی چاچو زیا کے گھر داخل ہوتے ہی ابو چاچو اور بھائی اور نیانوں نے وہاں پر حلہ بول دیا تھا بچو نے وہاں پر ان کے جھولے کے اوپر حلہ بولنا شروع کر دیا تھا عبدالحائیدین نے سائیکل کے اوپر حلہ بولنا شروع کر دیا تھا بچو نے ان کی حالت بحال کر دیتی عبدالحائیدین یہ سائیکل پر حلہ بول دیا ہے جبکہ عبداللہ اور سبحان جھولے کو بحال کرنے میں انہیں کام ہونے کی برپور کوششت ڈر کیوں لگ رہا ہے آپ اتنی زور سے نہ لیں یا اُلٹ نہ جائے عبدالحادی آپ کو سائیکل چلانی آگئی اس کے بعد نماز کی طرف روان دوان تافلہ چل پڑا ہے تلہ بھائی کی زیر نگرانی اب ہم نمازِ اثر ادا کریں گے اور تلہ بھائی کے ساتھ لی ایک ادد سیلپی اور اب بھکر کی گنڈی گلیوں میں سے ہم نکل رہے ہیں اور بڑے بھوہ ففو کے طرف جا رہا اور اب ون ون ٹو کے عبدالحادی کے فیوریٹ عبدالحادی وہ کیا ہے فائی ٹرک اور اب ہم جا رہے ہیں عبدالحادی کی ففو کے گھر کی طرف ففوڑی کوکو سب سے دور میاں کو سب سے دور میاں والی ہے یہاں سے گلشن بیکری سے پپو کے لیے میں نے مٹھائی لی اور اب اس کے بعد یہاں سے ہم پپو کے گھر کی طرف رواندواں ہو گئے ہیں یہ ہے مچھے آئی اور اب ہم پپو کی بیل کا حال بحال کرنے کا دل گئے ہیں اس کے بعد بھائی امجد نے وہاں پر جاتے ہی اپنی دکان کھول لی ہے اور اب وہ لیپٹوپ پر کام کرنا شروع کر دیا ہے ہم نے چائے پی گپ شپ لگائی اور پھر وہاں سے نکل کر سائیکل پر ہے یہ عثمان ہے وہ عریشہ ہے اور یہاں پر بچے عبدالحادی آپ نے کیا کیا ہوئے یہ بابا کہہ رہا ہے کہ اس کو رکھ لو یہ دیکھو تو ریموٹ یہ دیکھو تو ریموٹ والی گاڑی اس میں پر فین چلتا ہے یہ لو آپ کی ریموٹ والی گاڑی اب ہم یہاں سے نکل کھڑے ہوئے ہیں اور اب چاچو نے یہاں سے لینا تھا پیٹرول اور اس کے بعد پیٹرول لینے کے بعد اب ہم نکل کھڑے ہوئے ہیں یہاں سے جھنگ بوڑ سے آگے کی طرف کیونکہ چاچو نے وہاں پر دیکھنی ہے فاس سینٹری سٹور سے ٹائلز چاچو اور بھائی یہاں پر گھش چکے ہیں اور اب وہاں پر وہ ہر طرح کی ٹائلز دیکھ رہے ہیں انہیں یہ والی ٹائلز پسند ہے انہیں وہ والی ٹائلز بھی پسند ہے انہیں میٹ ٹائلز پسند ہیں واش رومز کے لیے انہوں نے ہر طرح کا انداز دیکھ لیا ہے یہاں پر مختلف خانے ہیں اور ہر خانے کے اندر مختلف طرح کی ٹائلز ہیں اور ہر ٹائلز کو ایک خاص طریقے سے رینج کیا گیا ہے کیونکہ پورا سیٹ اپ انہوں نے پورے واش روم کا بنایا ہے وہاں پر ایک پھوچی کرنے والا اور ایک دوسرے والا اور ایک دوسرے والا چاچو نے ان کے ریٹس دریافت کیے ہیں اور اب وہ اپنے نئے گھر کے لیے یعنی کہ ایسد بھائی ساد بھائی اور فراز بھائی کے نئے واش روم کے لیے نئے ٹائلز لینا چاہ رہے ہیں انہیں ہر طرح کی ٹائلز پسند دیں انہوں نے ٹائلز کو دیکھا اور ہر ٹائلز پر بشترہ امجب بھائی سے فریمان دیا اور اس کے بعد انہوں نے ہر طرح کی ٹوٹیز بھی دیکھا انہوں نے یہاں پر دیکھا کہ یہ کیسا ہے وہ کیسا ہے وہ کیسا ہے بہن سے ہم چارے دکھا دکھا کرتا گئے ہیں اور یہاں پر کس پورپ سے پہلے ہیں اور اب یہاں پر ٹوٹیز کھانے کی طرف ہے یہ واش روم ہے یہاں پر پھوچی کرنے والا ہے یہاں پر فرش ہے اور وہاں پر بیسن بھی ہے اور یہاں پر ٹوٹی اور پھواروں کا بہت انداز ہے چاچی نے ہر طرح کے ٹوٹی اور پھوارے دیکھیں اور انہیں ان کے سے کوئی پسند نہیں ہے شاید بھائی امجد انہیں ٹھوٹ پلاس کا مشکرہ دے رہے ہیں لگتا ہے انہیں یہ والا پسند آ چکا ہے جو نیک دیزائن والا ہے کیچوں کیچوں کرنے کے بعد میں نے اس کو چیک کیا اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس کو کیسے چلانا ہے اب ہم نے یہاں پر شاپ کے اندر باہر کوئی بھی خانہ نہیں چھوڑا تھا یہ بھی ایک ڈیزائن ہے اور یہ بھی ایک ڈیزائن ہے اور یہاں پر ڈھیروں طرح کے ڈیزائن ہے جن کو چاچو اور بھائی اور سبحان اور عبداللہ اور عبدالحادی نے دیکھا ہے اور بابا کو کچھ سمجھ نہیں آرے کہ ان میں سے کون سا لینا ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے کوئی اسٹائن نہیں چھوڑا تھا اور دائے بھائے آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف ٹائلزی 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 ٹائلز ہیں اور اب ہم یہاں دیکھنے کے بعد پتلی گلی سے نکلنے والے ہیں یا چاچو کو یہ بھی سمجھ ہے یا پھر بھائی کو یہ بھی سمجھ ہے بھائی کو یہ بھی سمجھ ہے جو چودہ سو ریپر میٹر کے حساب سے بھی سمجھتے ہیں میں ہم جدہ کلاس پر لینا ہے یہاں پھر بزیدی کچھ سمجھ ہے فاس ٹائلز آرام سے بیٹا آرام سے اس سے پہلے کے لیے یہاں سے نکالے ہیں مائٹ آلی ہو آکھنگا ہے یا چاہے تو سی کے ٹی پساند کیتی ہوں جلدی دستا آرام میں نے دیکھے جو بھی ٹھی آرام گریہ آلی آرام نیچے باستے نیچے باستے رف تا نہیں کیے بھی میٹ آرام میٹ آرام آرام نیسی یہ ملائم یہ ملائم یہی آرام نیسی وہ رہنگی آرام نیسی اللہ اللہ آرام نتا سکا ہاں جی نہیں تا رنگ برنگا نہیں چھوڑ ساکتے دو ایدیاں لالو دو ایدیاں لالو لالو لینے چوڑ دام سو ایر پی میٹر توسری نالے ہاپی تا کہنے یہاں آوالا دوسری کہنے پہ پنگ پنگ یہ ترکتا سکا ہے یہ ترکتا سکا ہے تیرے دیکھنے 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 امیریکن آب ہی گا آہا والا جڑا آئنچ کر کے آئنچ اب یہاں سے نکلنے کا سمیہ آگیا ہے بچے یہاں پر بھی شرارتیں کر رہے ہیں وہ ڈپٹی کمیشنر ہاؤس ہے جہاں پر آج تک میں نہیں گیا لیکن آدھی زندگی وہاں گزارتے ہوئے گزار دی ترک پلاس یہ ٹرانک ٹرانک اور فاس ٹائل این سینٹری سٹور سے چاچو نے دھیر سارے ٹائلز دیکھی اور اب ہم پتلی گلی سے نہیں بلکہ کھلی گلی سے یہاں سے نکل رہے ہیں جی ہاں یہ ہے بھکر کی فاس ٹائل بچوں نے شاپ سٹاپ سے لیز لیے ہیں اور اب چاچو نے یہاں سے پیٹرول اور ہم نے مغرد کی نمہ